یوہنہ رسول نے کہا کہ اس انجل کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ ییسو خدا کا بیٹا ہے ان باتوں کو لکھنے کے وسیلے سے یوہنہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم ییسو پر ایمان لانے کے لیے یقین کریں جس نے صلیب پر جان دے کر آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میری باتوں کو سنتا اور اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا مطلب تجھ خدا واحد و برحق کو جاننا ہے اور ییسو کو جاننا ہے جیسے تُو نے بھیجا لیکن یہ باتیں اس لیے لکھی گئیں تاکہ تم ایمان لاؤ کہ ییسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اس لیے تاکہ تمہارے اس ایمان کے وسیلے سے تم زندگی پاؤ اب اس سے مراد دو باتیں ہیں سب سے پہلے ہمیں ییسو کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خدا پاک کے روبرو گناہ کیا ہے اور ہماری زندگی میں غلط کام ہے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ نظر آتے ہوں اور ہمیں اس حقیقت کو ماننے کی ضرورت ہے کہ سلیب پر اپنی موت کے ذریعے ییسو نے ہمارے گناہوں کی مکمل کیمت ادا کی ہے وہ موت جس کے ہم حق دار تھے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو فوراں خدا ہمیں مفت عبدی زندگی دیتا ہے جب دومہ رسول نے اس سچائے کو پا لیا تو وہ صرف یہ ہی کہہ سکا میرے خداوند میرے خدا اگر ابھی آپ اس بات کے لیے تیار ہیں تو یہ اقرار کرنے کے وسیلے سے آپ خدا کا اتمنان پا سکتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے خدا کامل کے خلاف گناہ کیا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ ییسو کی سلیب پر موت نے میرے گناہوں کی مکمل کیمت ادا کی ہے اور میں ییسو مسیح کی میرے گناہ کی ادائیگی پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکو میرے خداوند میرے خدا